نیز بھی آ چکے ہیں اور جو فریش بھی آ چکے ہیں تقریباً پاکستان سے تین سو کے قریب لڑکے آ چکے ہیں تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں پاکستان سے ویکسینیٹڈ ہو تو جو آپ نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے جو آپ کے پاس شرٹفیکیٹ ہے تو جو آپ کے قریب ہیلتھ سینٹر ہے وہاں جا کر اپنی ویکسینیشن ریجسٹرڈ کرا دیں تاکہ آپ کو امر جنسل اسلام علیکم میں ہوں سعود کوریا سے عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں جو لوگ اینین ورک ویزے پر ہیں یا کسی بھی ویزے کے اوپر ہیں تو جو لوگ کوریا میں داخل ہوتے ہیں جو کرنٹائن کی جو نئی پولیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس بارے میں ہے پیارے دوستو جس طرح پوری دنیا اب بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکی ہے اور پوری دنیا جو خاص طور پر جو یورپے انہوں نے اپنے ملکوں کے دروازے جو ہے نا سب لوگوں کے لیے کھول دیا اور ان لوگوں ان کنٹریز میں ابھی جو کرنٹائن کا سسلہ ہے وہ تقریباً جو ہے نا ختم کر دیا ہے اسی طرح کوریا کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے قوانین میں اور خاص طور پر جو کرنٹائن کی جو پولیسی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس میں درمی کرنی چاہیے جب سے کرونا ویرس تھا تو کوریا نے بھی دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر بھی پہلے چودہ دن کا کرنٹائن ہوتا تھا پھر اس کے پاس انہوں نے دس دن کا کیا اور پچھلے مہینے سے انہوں نے وہ دس دن سے بھی کم کر کے سات دن کا کر دیا جب سے انہوں نے دس دن کا کیا ہے اور اس کے بعد جب سے انہوں نے سات دن کا کیا ہے تو اس کے اس ٹائم کے دران بھی کوریا میں کافی تعداد میں کیسز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو دوسرے کنٹریز کی طرح پابندیاں تھی یا جو راک ڈاؤن کے صورتحال تھی انہوں نے ابھی تک بھی اس کنٹری میں نہیں لگائے جس وجہ سے یہ لوگ ابھی جو کورنٹائن کی جو پولیسیاں اس میں تھوڑی بہت جو تبدیلی کر رہے ہیں اس میں سے جو ان کی مہین وجہات تھی ان میں سے یہ تھی کہ جن ممالک سے ای نین ورک ویزے پر لوگ کوریا میں کام کے لیے آتے ہیں تو گدشتہ دو سالوں میں یہاں کوریا میں لوگ نہیں آسکے اور گدشتہ ڈیڑھ مہینے سے یہ فلیٹس کا سلسلہ جو ہے انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے تو لوگوں کی کوریا میں لیبر کی قلت اور پیچھے سے آنے والوں کی تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر سنبھالنے کی پریش آنے کی وجہ سے اس چیز کو بھی بدنظر رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ گدشتہ دو سال کے دران کوریا میں بہت ہی کم تعداد میں وزٹر کوریا میں آ چکے ہیں کیونکہ وزٹر کی وجہ سے بھی کوریا کو بہت زیادہ آمدنی ہوتی اور کوریا قدرتی طور پر یہ بھی ایک خوبصورت کنٹری اور گرمیوں کے موسم میں لوگ یہاں کا رخ بھی کرتے ہیں اور سیار کی خاطر آتے ہیں تو ان دو مین وجوہات کی بنابار انہوں نے اس کورنٹائن کی پولیسی میں جو نرمی کرنے کا جو اعلان کیا ہے وہ انہوں نے اس وجہ سے مین کیا ہے کہ اگر کوریا میں گدشتہ ایک ہفتے کا گراف دیکھا جائے تو اس میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تین لاکھ سے پلس ڈیلی کے کیسز آئے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اب یہ کوریا میں اب نو جو نو مارچ کو کوریا میں جو الیکشن تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں تو اب گیارہ مارچ کو یعنی کہ کوریا میں آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو دو لاکھ بیاسی ہزار کے قریب کیسز آئے ہیں یعنی کہ کیسز کی تعداد بھی کافی تعداد سے اوپر سے نیچے کی طرف ابھی آنا شروع ہوئی ہے تو جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آگے آگے جا کر جو یکم اپریل سے یا اکیس مارچ سے تو انشاءاللہ امید یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ٹائم دیا ہے اسی کے دوران کافی تعداد میں کیسز بغیرہ کام ہونا بھی شروع ہو جائیں گے اور مزید آج گیارہ مارچ ہے تو بارہ مارچ تک بھی مزید اس میں تبدیلی کا امکان ہے آپ لوگوں بھی آپ لوگ بھی اس چیز کو با خوبی دیکھ لیں گے اور جو لوگ کوریا میں رہتے ہیں چاہے پاکستانی ہیں یا چاہے آپ کسی بھی کنٹری میں کچھ ایسے لوگ ابھی تک بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی ویکسین نہیں لگوائی اور جو پاکستان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی یا سیٹیفیکیٹ بنوائے ہوئے ہیں تو لہذا یہاں پہ رہنے والوں کو سا وہ اپنی ویکسین کمپلیٹ کرنی چاہیے ویکسین جو ہوتی ہے وہ دو لگوائیں گے تو آپ بھی کمپلیٹ ہوگی اور اگر آپ ایک لگوائیں گے تو آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کوریا آنا چاہتے ہیں کسی بھی ریزے کے اوپر تو آپ اس وقت تک کوریا میں انٹر نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ کی ڈبل ڈوز نہ ہوگی اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو لوگوں کو یہاں پر کروٹائن نہیں کرنا پڑے گا اور اگر آپ دونوں ڈوز لگوا لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوریا میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو جب آپ واپس ہی آئیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی اور اس کے لیے جو جو اس کے لیے جو بات ہے کہ جو ایکیس مارچ سے ایکیس مارچ سے جو لوگ کوریا سے کوریا سے باہر جائیں گے کسی بھی کنٹری میں یا کوریا سے یا جو کوریا میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے جنہوں لوگوں نے ڈبل ویکسن کی ہوگی تو ان کے کے لیے جو کرون ٹائن سات دن کا ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان جو اور دو ڈبل ڈوز بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈبل ڈوز اپنی کمپلیٹ کی ہوگی چاہے انہوں نے بوستر شارڈ اپنی لگوائی ہے یا ان لوگوں نے اپنی بوستر شارڈ نہیں لگوائی یہ بائنی نہیں رکھتا اور اس کے بعد جو یکم اپریل ہوگا اس اس یکم اپریل سے وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جو ان لوگوں نے اپنے کنٹری سے ویکسین لگوائی ہوگی اور کوریا میں اگر انہوں نے ریجسٹرڈ نہیں بھی کرائی تو پھر بھی ان لوگوں کو کرون ٹائن نہیں کرنا پڑے گا لیکن 21 مارس سے لے کر یکم اپریل تک اس ٹائم کے دوران جن لوگوں نے دوسرے کنٹری سے ویکسین لگوائی اور کوریا میں ریجسٹرڈ کروائی ہوئی ہے تو ان کو بھی کرون ٹائن یہاں پر نہیں کرنا پڑے گا اور اگر انہوں نے ریجسٹر نہیں کرائی ہوئی تو پھر وہ یکم اپریل کے بعد اگر نہیں کرائی ہوئی ریجسٹر تو پھر بھی وہ اپنا ساتھ دن کا جو کرونٹائن ہے وہ لوگ ان لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا اور اس میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ کوریا میں اس وقت رہتے ہیں اور جن لوگوں نے جانسن کی ایک ڈوز لگوائی تھی ان میں سے موسٹ انلیگل تھے یا جو سٹوڈنٹ تھے تو اگر وہ آپ کوریا چھوڑ کر جائیں گے یا چھٹی جائیں گے تو یہاں کوریا سے جاتے ہوئے بھی ان کو پی سی آر کی ضرورت ہوگی اور ان کے لئے مزید اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کے لئے دو ڈوز ہوں گی تو پھر ان لوگوں کو جو کرونٹائن فری ہے وہ اس اپشن میں داخل ہوں گے اور اس کے بعد اس کے بعد جو لوگ کوریا سے پاکستان سے اب کوریا میں داخل ہو رہے ہیں جیسے این این ورک ویزے پر جو ریٹرنیز بھی آ چکے ہیں اور جو فریش بھی آ چکے ہیں تقریبا پاکستان سے تین سو کے قریب لڑکے آ چکے ہیں تو میری تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو پاکستان سے ویکسینیٹڈ ہو تو جو آپ نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے جو آپ کے پاس شرٹفیکیٹ ہے تو جو آپ کے قریب ہیلتھ سینٹر ہے وہاں جا کر اپنی ویکسینیشن ریجسٹرڈ کرا دیں تاکہ آپ کو امرجنسی میں کوریا سے پاکستان جانا پڑ جائے تو آپ کے پی سی آر کے ٹیسٹ کے بھی پیسے بچیں گے اور آپ کو کسی دوسری پریشانی کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس طرح آپ کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا اتنے زیادہ اتنے زیادہ انتظامات کرنے کے باوجود بھی دنیا کے دو سو ساٹھ ممالک کو اتنی چھوٹ دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی چار کنٹریز ایسے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ان کے لیے اس پابندی سے اس پابندی کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا بد قسمتی سے اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے میامر خود بکستان اور یکرائن سامل ہے یہ چار کنٹریز ایسے کہ ان کے لوگ کوریا میں ڈبل ڈوز یا تیسری ڈوز بھی لگوائی ہوئی ہے یا وہ پاکستان میں ڈبل ڈوز یا تیسری ڈوز بھی لگوائی ہوئی ہے تو ان لوگوں کا یہاں پر آ کر کرنٹین کرنا بسٹ ہوگا اور جو این ورک ویزے پر یہاں پر لوگ ہیں اور جو اپنا کرنٹین فارم کنفارمیشن کرواتے ہیں چار ڈی سے تو وہ بھی کروائیں گے واپس آتے ہوئے پی سی آر بھی ان کے لیے لازمی ہوگا اور جو کمرے کی ویریفیکیشن ہے وہ ہوگی تو پھر یہاں کوریا میں آنگے اور ان کا کرنٹین بھی ہوگا اور باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ہوگا تو یہ ساری معلومات جو ہیں آپ لوگوں کے لیے امید کرتا ہوں کہ فیدہ مند ہوگی اور اس بارے میں آپ لوگوں کو مزید آگے اچھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ دنیا امید کے اوپر قیم ہے اور انشاءاللہ یہی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ان چار کنٹریز میں سے جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس کو بھی یہ نکال دیں گے جیسے جیسے حالات بہتری کی طرف جائیں گے اس میں سب ہی لوگوں کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تبارک بطال کیونکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں انہوں نے جیسے جیسے اپنی صورتحال کو دیکھا ہے فلائٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور کافی تداز سے ہمارے ملک سے لوگ یہاں آنا بھی شروع ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ سلسلہ ہے یہ بھی کورنٹائن والا یہ بھی ختم کر دیں گے کیونکہ انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں یہ ساری پابندیاں ختم کرنے ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نائی ویڈیو گھر ساتھ پھر ملاقات ہو گئی اسلام علیکم